وہ بھی آوسک ہیں اور بیج نہیں ہے اور کھاد اور پانی ڈالتے رہے سچائی کرتے رہے تو وہاں اڑنگا پیدا ہوگا اڑنگا گھاس فوس پیدا ہو جائے گا اور سمار کے کھیت کو بیج بیج کے پھر یہ پروسیزر کیا جائے گا تو آپ کو لاب ہوگا جیسے دیکھیں کوئی تو ہون ہون کرتے ہیں اسی سے کہتے ہیں ہم بس ہون یہ کر دیا اسی تو بیڑا پار ہو جائے گا نہیں یہ تو الپج ہیں الپج ہیں وہ لوگ ان کا گیان سمپور نہیں ہے جیسے کوئی روگی ہے اس کو ٹریٹمنٹ کیا نہیں جارہا اس کو انجیکشن یا گولیاں دی نہیں جارہی کیا اور گلوکوستڈ آ دیا جائے تو گلوکوست کا اپنا الگ سے لاب ہے جب تک رو کٹنے کی دوائی آسدی انجیکشن الگ سے ہوتے ہیں وہ آتی آوسک ہے تو ایسے ہم جو سادنا کرتے ہیں وہ آنسی کر رہے تھے پہلے کوئی ہون کر رہا تھا کوئی سمجھ دہائے کرتا تھا جس کو گیان یگ کہتے ہیں اور کہیں دھرم بندارہ ہو رہا دسر پہ دان کر دیتے تھے یا دھرم بندارے کروا دیتے تھے ان سے بات نہیں بنے گی کیول لیکن کہتے ہیں گروہ بن مالا فیرتے گروہ بن دیتے دان گروہ بن دونوں نشپل ہیں جائے پوچھو عبید پران پورا سنت ہو سچی سرداب کی ہو اور پھر یہ بگتی کریں تو ستسنگ سے آپ کو اتنی پریڑنا ہو جائے گی گیان سے پرماتمہ کے پانے کے لئے رازہوں نے راج بھی تیاغ دیا کیونکہ آتما کو جب گیان ہو جاتا ہے اس کو بہت جبردست تڑف بنتی ہے اور وہ تڑف تو بن جاتی ہے اس گیان سے لیکن سمادھان نہ ملنے سے وہ برباد ہو جاتے ہیں گھر بھی تیاغ جاتے ہیں بگتی بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن انت میں ان کو موکشنا مل کر کے انے سدھیاں مل جاتی ہیں بہت سے پرمان ہیں کبیر پرمیسور جی کہتے ہیں کہ جب آپ جی کو پرماتمہ کی تڑف ہوئے گی آپ کی ایسی ستھی تھی آ جائے گی نہ تاپ کا کتا سنت دل کرے نہ کسی کے ساتھ فالتو بولن نجی کرے آپ ایسے رہو گے جیسے ان کہا اگر نہ یہ بولتا نہیں نہ سمیہ پر ڈنگ سے روٹی کھاتا نہ نائے دوئے کپڑے میں ویسیش روچی اس کی نو کہا اگر یہ پتا نہیں کیا ہو گیا اس کے ان منسا رہے ہیں ان منسا یہ ان منی مدرہ جو ہوتی ہے یہ پرماتمہ کی طرف ایک ویسیش طرف کی پرتیق ہوتی ہے پرمیسور کبیر جی کہتے ہیں کبیرہ بید بلائیا کبیر بید بلائیا پکڑ کے دیکھی باہ ناڑی دیکھی کبیر پرمیسور جی کہتے ہیں کہ جب آپ جی کو پرماتمہ کی طرف ہوئے گی آپ کی ایسی ستھی تھی آ جائے گی نہ تا آپ کا کی تاثر ندل کرے نہ کسی کے ساتھ پھالتو بولن نجی کرے آپ ایسے رہو گے جیسے اگر نہ یہ بولتا نہیں نہ سمیہ پر ڈنگ سے روٹی کھاتا نہ ناڑ دوئے کپڑے میں ویسیش روچی اس کی انہوں نے کہا اگر یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے انمنسہ رہے ہیں انمنسہ یہ انمنی مدرہ جو ہوتی ہے یہ پرماتمہ کی طرف ایک ویسیش طرف کی پرتیگ ہوتی ہے پرمیسور کبیر جی کہتے ہیں کبیرہ بید بلائیا کبیر بید بلائیا پکڑ کے دیکھی باہ ناڑی دیکھی بید نبید نزانے ہی میرا کرککلے جی ما بید تو کہتا ہے اس کے کوئی بیماری نہیں اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یہ سوکتا جا رہا ہے یہ بات نہ کرتا ناڑ دوڑ میں اس کی روچی نہ کھان پین میں روچی نہیں کتب بیٹھ کے کسی سے بولتا نہیں تو پرماتمہ کہتے ہیں یہ ایک ویسیش کسک ہوتی ہے پرانی کا ایک ویسیش مدرہ بن جا گی آپ اور یہ کیسے بنے گی اس گیان سے اور ساتھ میں بگتی آپ کی چلتی رہے گی جب تک آپ کی بگتی واری ٹوب میں اور کتب پینچر ہو رہا ہے تو وہ آپ کمائی بھی کر رہے ہو لیکن وہ ستھی تھی ابھی نہیں آ رہی تا آپ کے پینچر ہو رہے ہیں کیونکہ آپ ابھی اپنی کمائی کو دعاوں کے مادم سے بچوں میں یا کسی پریوار کے صدسے کو وطرت کر رہے ہو آپ نے سیاروں پلوں کو اچھی طرح پکڑ کر سرکسیت کرو اور پھر کچھ دنوں میں دیکھنا آپ کی کیسی ستھی تھی آ جائے گی اپنے آتماؤں آپ بالک ہو کچھ ایک تو ابھی آئے ہیں بھئی نام لیا ہوگا اور ناز کل میں اور وہ تو کیلودے سے یہی لے کر آئے ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کو مات پتا کو ہی سوست کرانے کے لئے آئے ہیں وہ تو ہوئے جاگہ وہ تو کوئی دکھتا ہے کونی یہاں پر اب ان پوستکوں کو پڑھ کر ادھیک تر کس تو بدیمان آتے ہیں کلیان کے لئے اسی پرتیسط وہ دکھی پرانی آتے ہیں جو بیش بیش تیس تیس ورس تک دوسرے سادنائیں کر رہے تھے اور گرمہ ساری بریانماتی سارے دکھ آگ کھڑے ہوئے کوئی پریت آتمہ پریشان کر رہی ہیں کہ کوئی پیتر ستا رہا ہے کسے نہ کچھ ایک بھگت آیا ادھر سے بیہار سے دربھنگا سے ایک ادھر بتاؤں تھے آئی بھی ہیں وہ وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے گھر جو ہے پریت آتمہوں کا بہت زیادہ دباؤ ہیں اور بہت ہی آنی ہمیں ہمیں ہو چکی ہے بہت تکلیف ہیں ہمارے گھر میں گھر کر رہی ہیں شریر بھی سوچت نہیں ہے ہمارا جو کل دیو تھا جس کی امپوزہ کر رہا کرتے ہیں اس نے ہمیں کہا کہ آپ اریانہ میں سنت رامپال جی کے پاس جاؤ وہاں سے نام لو تمہارا وہاں سے کلان ہوگا تو پریت آتمہوں یہ ایسے وقتی جو آتے ہیں ان کا ادھر سے کیول یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ہمیں بیماری سے پیچھا چھٹا ہے اور جو بھی ہمارے اوپری سکتی ہے یا ختم ہوئے یہ تو ایٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی ہم اس کا نہ جاڑا لاتے نہ اس کو اس کو وگان کی ہوئے دی جانتے ہمارے پاس آل آؤٹ ہیں اور جہاں آل آؤٹ ہوگی وہ ماتھر نہیں رہ سکتے ہمارے پاس یہ منتر ایسا ہے جہاں جس کے گرمہ یہ منتر پرویس ہو گیا جس پریوانی کا ہے وہ آل آؤٹ کا کام کرے گا بھوت پریت پتر سب گوڑی ہو جائیں گے بات ہیں اب اور سمجھ آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ پرانے رنگ میں رنگے ہوئے پرانی ایک بھگت کا ہے رہا تھا ہمارے اندر بہت دکت تھی ہمارے گرمہ ہے سارے پتا جی بھی بھوت بن رہا رشتے دار بھی بھوت وہ پوری منڈلی تیار کر رہا اپنی سارے گروپ کٹھا ہو رہا ان کا اور وہ ہمارے گرمہ رہے اور ہماری بیانمائٹی کر رہا ہم نے آپ کا نام لے لیا اب وہ چلے گے دوسرے اور کا کتاو تھے ان گزا بیٹھے اب وہ سینہ دو رہ گئے یہ جنتر منتر کرنیوں کے پاس وہ کہنے لگے کہ تمہارے گھر پہ کروا دیا ان نے ہمارا نام لیا ان نے کہ ان تمہارے گھر والوں نے تمہارے اوپر کے میں کروا دیا اور وہ سارے تھارے گلوا دیا وہ ہمارے سر ہو گئے ہمارے جگڑا کریں تم نے ہمارے جنتر منتر کروا دیا وہ میرے سے کہنے لگے روز دکھی کریں کہ تم نے ہمارے کیوں میں کروا دیا تو ان کو بتا بھی ہم نے کچھ نہیں کروایا ہم نے آپ کو اپدیش دے دیا وہ تمہارے گھر نہیں آ سکتے اور ان کو بھی سمجھاؤ اپنے چاہ چیتا ہوں کو کہ آپ بھی آل آؤٹ لے لو آپ بھی منتر لے لو پیچھا چھوٹا ہے پر وہ نہیں مانے اور ان کے گھر میں وہ دمسو ترے رہا ہے پرماتمہ کبیر پرمیشور کہتے ہیں کہ جب میری سرنمہ پرانی آ جاتا ہے یہ دیوی دیوتار پتر بھوت میرے پاس آتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اے پرماتمہ اب ہم کہاں جائیں آپ کا جہاں اپدیش ہو گیا وہاں تو ہم رہ نہیں سکتے اب ہم نہ ٹھور بتاؤ پرمیشور کبیر کہتے ہیں جو ہم کو پوزہ نہیں ان کو لوٹو کھاؤ کہ جو میری پوزہ نہیں کرتے ان کو لوٹو کھاؤ وہ تمہارے لئے چھوڑ رکھیں وہ کال کے لئے ہی ہیں جو بگوان کی ست سادنہ نہیں کرتے ان کو لوٹو کھاؤ تو پرماتمہ ایک سمسیہ ہو رہا تھی آپ کے اوپر ایسے ہی کہ جو آپ کے گھر سے تو وہ بھاگ جائیں گے پھر اوپروں سے اوٹ جائیں گے ان کے رشتے اور کا کہتا ہوا جو پرانی رشتے داری ہیں وہاں پہنچ جائیں گے ایسے بگت کہا رہا تھا جو ہمارے یہ نام لے رکھا پورے پریوار نے کیسے ہی میرا پتاجی بھی اور ساتھما اور بھی کئی منڈلی کٹھی ہو رہی یہ کٹھے ہو جاتے ہیں جیسے جن کی بھوت یہ نہیں ہوگی تو وہ اسی گروپ میں آ جاتے ہیں پھر وہ پورا پتر گروپ بن جاتا ہے اور اس بھوت کی آئیو بہت لمبی ہوتی ہے یہ سو سو ورس دو سو دو سو ورس تین تین سو ورس تک بھوت کی یونی کو بھوگتے رہتے ہیں ان میں بہت زیادہ کشت ہوتا ہے پریت یونی میں یہ سکسم شریر ہوتا ہے ان کا ستھل شریر نہیں ہوتا کہنے گا جی پھر وہ مارے جو پوری منڈلی تھی آپ کا نام لینے کے بعد وہ تو باگ گئے وہاں سے وہ مارے رسطے دار ہم چلے گئے دوسرے گاؤں میں تو ان میں لگ گئے پھر وہ تو مستہ رہا وہ کہنے لگے ان نے پوچھا بھئے تم یہاں کیوں آگے ان نے تب اگوان کا نام لے لیا وہاں نہیں جا سکتے اب آپ کہہ رہا کریں گے اب وہ وہی ٹھکانہ ہو گیا ان کا اب جہاں آل آؤٹ ہو جائے گی وہاں سے آپ باگ جاؤں گے لیکن ہم مریادہ میں نہ رہ کر کے ان کو کافی دن تک اپنے گھر رکھ لیتے ہیں پرماتمہ کا نام مریادہ سے چلتا ہے تو اس پرکار پرماتمہ جو پرماتمہ یہاں آتے ہیں جو پہلی بار آئے ہیں وہ تو یہ سوچے ہیں کئی ایسے ہیں جن کا کینسر اور یہ ہے وہ آئے ہیں کچھ ایک اور بہت سی بیماریاں ہیں چلا جاتا نہیں اٹھا جاتا نہیں اس کو لے کر آئے ہیں تو ہم ساتھ میں ایک کہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ پریوار کے سدشے بھی نام لیں کچھ ایک ایسے آپدائیں ہوتی ہیں جیسے ایک سدشے ہم گھر کے میں پریت آتما پرویس ہے اور اس کو نام مل گیا اس کے نکل گیا دوسرے مڑ جائے گی پھر اس کی سال سے ونہ مسکی ہوا ہے ستھی ہو جائے گی تو ہم کہتے ہیں کہ تم سائرے ہی کیوں نہ یہ لے لو اور کلیان ہو گئے تو ایک انمول کام ہے کیولو دیس سے ہمارا روگ رو کٹن کا نہیں ہے روگ تو آپ پہ کٹیں گے جیسے بیج بونے کے لیے کھیت سمارنا ہی پڑتا ہے اس میں سے سارا اڑنگا اٹانا پڑا ہے تو یہ سب اڑنگا اس نام کے بیجن تو پہلے اٹانا پڑتا ہے اس کے لیے ہم پہلا منتر دیتے ہیں اس پرثم منتر سے آپ کے اندر کی جتنی بھی یہ اوپریس پرائی سب یہ بھاگ جائیں گی ایک بھی نیٹو ہی پاو گی آپ کے ہر دیم ایک بیشے کسک بنے گی بھگوان کی تب آپ کو ستنام دیا جاتا ہے دوسری ستیتھی میں دوسری سٹیج پر تب یہ وقتی چلتی ہے تو وہ جو پہلی بار آئے ہیں ان کا ادیس سے تو کیوں لیے ہی ہوتا ہے کہ میرا باپ پتا جی ٹھیک ہو جائے یا میری بہن بیمار ہے یہ ٹھیک ہو جائے یا میری پتنی ٹھیک ہو جائے یا میں سوست ہو جاؤں اور داس یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ دعائیں نہیں بانٹنی تو ان کو تھوڑا سا گیان ادھیک سننا پڑے گا ادھیک گیان سننے سے پھر آپ کے سمجھ مات جاگی یا ستمچ ایسا ہی ہے اب سب نے آپ جی نے نام لے لیا آپ بھی بھگتی کرو ان سے بھی بھگتی کراؤ اور سب مل کر کے بھگوان کے دربار میں آتے رہو تو سب ہی کا کلان ہو جائے گا اب پرماتمہ کے لیے ہم آج سے نہیں اسنکھ یگوں سے بھٹک رہے ہیں سادنائے کر رہے ہیں لیکن بھگوان نہیں ملا ہمارا پریتن ذاری ہے پرماتمہ نہیں ملا کیونکہ ہمیں جب پرماتمہ ملنے کا سمیں آتا ہے اس میں یا تو ہمارا مانو سریر نہیں ہوتا مانو سریر ہوتا ہے تو ہم میس گائیڈ گھنے ہوتے ہیں دوسرے نکلی گروہوں کے دوارہ ہمارے اندر اتنا گیان بھر دیا گیا ہوتا ہے تو وہ پرماتمہ کے سچے گیان کو ٹکڑ نہیں دیتا اس کے لیے ادھیک گیان کی او سکتا ہے اس کے لیے ادھیک اٹینڈنس اوپستی اوپستی کی آپ کو او سکتا ہے اس لیے آپ کو بار بار یہاں بلایا جاتا ہے پرماتمہ کے لیے کن کن وقتیوں نے پریتن کیے آپ تو کہتے ہو کہ جیسے داس کہتا بھی مہینے میں دو مہینے میں تم عوض سے آیا کرو کئی کہتے ہیں جیسے ہمیں سمیں نہیں دور دیس سے آتے ہیں تو ان کے لیے دو تین مہینے بھی کر دیئے تین مہینے میں آ جا کرو یہ تو ایک عفتار اکتا ہے لیکن جس دن آپ کے طرف بنے گی آپ ڈٹے نہیں ڈٹ سکتے ایک گھر کا سدہ سے سراب پیتا ہے اور میرا خیال میں سو روپیاں گی وہ تلاتی ہوگی لوڈ ن ہے پیتا ہے گئی Carne